موسیقی آج ہم بائیس قدم کے اپیسوڈ ففٹین پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں اب کہانی میں ووٹنگ کے ذریعے امبر کو کیپٹن بنا دیا جاتا ہے ایک سین میں لیزہ اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ ٹیم کی ساری پلیئرز اسے ناپسند کرتی ہیں اور اب وہ نہیں کھیلے گی لیکن اس کا باپ اسے کہتا ہے تم ضرور کھیلو گی کیونکہ میری عزت دو پر لگی ہوئی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ لوگ جیسے کہ سکاؤٹس انویسٹرز میڈیا یعنی تمام لوگ پھر وہ کہتا ہے کہ فری کی داد تو بنتی ہے ازادی جیسے بڑے ٹورنمنٹ میں لڑکوں کے خلاف کھیلنا اس کا تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کتنی زہنت کا کام ہے اس ٹورنمنٹ میں جو بھی اچھا کھیلے گا وہ سٹار بن جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سٹار تم بنو لیزا پوچھتی ہے اگر میں سٹار نہ بن سکی تو پھر باپ چواب دیتا ہے تو پھر وہ ٹیم جیتنی نہیں چاہیے اب لیزا کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا باپ اسے اور جنید کو بزنس کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اگلے سین میں جنید لیزا سے کہتا ہے یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو پہلے تو تم نے فری کو نہیں بلایا پھر تم نے فری کے خلاف سازش کر کے بولٹس کریدنے کی کوشش کی اب فری سیمی کے تعاون سے اپنی ٹیم کے لیے ایک کوچ کا انتظام کرتی ہے کوچ کا نام قاسم ہے قاسم ایک بہت ہی اچھا کوچ ہے لیکن مزاج کا بہت ہی سکت آخر کار امبر ازادی ٹورنمنٹ میں کھیلنے کا فیصلہ کر لیتی ہے پھر ٹرکٹ ڈراؤنڈ پہنچ جاتی ہے فری اور ٹیم کی دوسری لڑکیاں امبر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں دوسری طرف کاریانہ ٹیم کا نام لگڑا الیون رکھتی ہے فری اور ساری پلیئرز کو یہ نام بہت پسند آتا ہے اب کوچ نے تمام پلیئرز کو ٹریننگ دینی شروع کر دی ان کی ٹیم اب ریچسٹر بھی ہو چکی تھی اور تمام پلیئرز نے اب مینت سے ٹرکٹ کی پریکٹس شروع کر دی تھی لیکن دوسری طرف لیزہ کے باپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں جنیت کو پاکستان ٹرکٹ ٹیم میں شامل نہیں ہونے دے گا اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لیزہ کسی طرح میچ کو فکس کرا دے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خدا حافظ پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ٹینکس فر ووچنگ